کہ وہ سطح نہیں ہے جو کھڑا کر دے کو کم کر نماز کا کس کو نہیں پتا کہ فرض ہے کیوں نہیں پڑتے ایمان کا سرمایت پڑک ہو گیا ہے پردے کا کس کو نہیں پتا کہ مسلمان عورت کے لیے پردہ فرض ہے عین ہے کیوں نہیں پردہ ہو رہا سرمایہ کوئی نہیں پیسے کوئی نہیں پیسے سے چیز خریدی جاتی ہے ایمان سے چیز خریدی جاتی ہے اتاق ایمان سے آتی ہے کون پردہ اٹھ گیا ایمان کی حرارت ایک عورت جب پانچ حجرے میں پردے کا حکم آیا تو رات کو حکم آیا کسی کو پتا چلا کسی کو نہیں چلا فجر کی نماز میں عورتیں بھی آتی تھیں مسجد میں ایک الگ جگہ بنی تھی جب ایک خاتون آئی دیکھا تو ساری عورتیں پردے میں چھوٹے میں چھپے کہ تو نے کیا ہوا کہلے تھے تو یہ خبر نہیں رات کو پردے کا حکم آگیا کہا چھوٹے کوئی پتا نہیں کہ رات کو اللہ نے کہہ دیا ہے تو انہوں نے اسی وقت نماز کے بعد ایک بچے کو پیجا کہا جا بیٹھا میرے گھر سے چادر لے کر آیا وہ بچہ گیا گھر سے چادر لے کر آیا پھر چھپ چھپا کے چیرے پھر چھپا کے جب گھر پہنچی تو ان کے خامن نے فرمایا جب تمہیں پتہ ہی وہاں جا کے چلا تھا تو اس تکلف کی کیا ضرورت تھی یہیں آکے شروع کر دیتی تو فرمانے لگیں اللہ کے حکم کا بیتا چلنے کے بعد میری جلت نہ ہوئی یہ ایک قدم بھی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی اب جوں گے ایمان کی حرارت ہے نہیں ایمان کی طاقت کمزور ہو چکی ہے تو ہیلے بہانے اور لچر عذر حضرت 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 فاطمہ ربی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہونے لگا تو اپنی خادمہ سے کہا حضرت علی موقع پر موجود نہیں آکے وہ غسل کا پانی رکھا انہوں نے غسل فرمایا کہ میرا فلان جوڑا نہیں کھالا جوڑا نہیں کھالا کہ چار پائی میری بیش میں تھا وہاں نے کمرے کے بیش میں چار پائی کر دی ایسے لیٹی کبلی کے طرح موں کر کے کہنے لگی میں مرنے لگی ہوں علی سے کہنا میرا غسل ہو چکا ہے میرا کوئی کندہ بھی نہ ننگا کرے میرا کوئی نہ سکتا کہلے میں نہا چکا ہوں میرا غسل ہو چکا ان کو مرنے کے بعد بھی یہ فکر ہے کہ میرا کندہ ننگا نہ ہو آج کے لباس نہیں دیکھتے ہو ساری کمر ننگی ہو رہی ہے سارے بازوں ننگے ہو رہے ہیں یہ مغرب کی بیٹیاں بن کے عزت پانا چاہتی ہیں مغرب کی عورت نے آزاد ہو کر بڑا دکھ پایا ہے مجھے میرے رب کی قسم اس کی آزادی نہیں یہ ہلاکت ہے ہلاکت میں آپ کو چھپاؤ 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 جتنا چھپو گی اتنا اللہ کے ناروشن ہو جاؤ گی جتنا ظاہر ہو گی اتنا اللہ کی نظر میں ظلیل ہو جاؤ گی یہ تو پاگلوں کا جہان ہے پاگلوں کے پیچھے چل پڑ ہو گئی ہماری مائیں وہ ہیں جنہوں نے موت کے بعد بھی کہا میرا سطر نہ کھلے کوئی میرا کندہ بھی نہ دیکھتے حضرت شریف لائے تو انتخالوں چکا تو خاتمہ نے کہا کہ یہ فرما کر گئی ہیں فرمایا ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا اسی طرح جنازہ اٹھایا گیا اور پھر پھر اس سے کچھ دن پہلے کی بات ہے اسما بن تو میں سے کہنے لگی میرے جنب میری میت کا کوئی ایسا انتظام کرو کسی کو پتا بھی نہ چلے میرا قد کیسا میرا جسم کیسا تو انہوں نے کہا میں نے حبشہ کی وجرت کی تھی تو وہاں عورت کو دفن کرنے کیلئے عورت کی میت اٹھانے کیلئے ہوتا ہے کہ وہ چار پائی کے اوپر ایسے وہ لکڑیاں لچکدار ہوتی وہ اس طرح اپنسا دیتے ہیں اس کی اوپر چادر ڈال دیتے ہیں تو اس سے وہ سارا وجود اندر چھپ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا لم قد کیا ہے مٹائی کیا ہے اور چھوٹائی کیا ہے کہ بس میرے سینس بھی ایسا ہی کرو ایک مدد اللہ نے کی کہ میں رات کو اندھیرے میں اٹھایا دن کے اجالے میں نہیں اٹھایا ایک پردہ اللہ نے کہہ کہ پوری رات کوئی پردے کا حکم دے دیا کہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے پردہ کرو دوسرا کام اسمہ بنت امیس سے کروا ہے انہوں نے وہاں پر لگا دی وہ دستور آج بھی عرب میں چلا آ رہا ہے حضرت فاطمہ سے یہ شروع ہوا اسے پہلے نہیں ہوتا یہ جو جنازہ ہوتا ہے آپ دیکھو حرم میں جو جنازہ اپرا ہوتا ہے وہ خاتون کا ہوتا ہے اس کے اوپر انہیں کور لگایا ہوتا ہے دیکھنا جو جو جاتے ہیں حج پہ میں تو کئی سال سے جا رہا ہوں کر یہ پڑا بھی تھا دیکھا بھی ہے کہ جب خاتون کا جو جنازہ ہوتا ہے وہ ایسے اپرا ہوتا ہے اور جو مردوں کا جنازہ ہوتا ہے وہ ایسے اونچا کیا ہوتا ہے تاکہ اس کی عورت کس قد و قامت میں ہے وہ بھی پتنا چلے اسلام ایسے حیاؤں والا طریقہ زندگی بتاتا ہے کہ ہماری عورت کا مرنے کے بعد بھی پردہ ہے یہ زندہ ہو کے باہر نکل نہیں ہے کون ان کو سمجھا ہاں ہائے تبلیغ اسی زندگی کو سیکھنے کا کام ہے یہ پاک زندگی ہے پاکی زی زندگی اس کو لے کے دردر گھر گھر پھرنا لوگوں کی خیر خائی میں ان کو اللہ کی ساتھ جوڑنے میں تکے کھانا لوگوں کی منتیں کر کے ان کو اللہ رسول کی تردیب زندگی سمجھانا بتانا یہ ہے تبلیغ کا کام اس کے لئے ہم عورتوں کو میں نکال دیں عورتوں کو میں نکال دیں بھائی سیکھو سیکھو اوپر سے ہماؤں کا تیور بدل ہوئے پانی بپھر چکا ہے زمین بے لگام ہونے کا سمندر اشل اشل کے اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں کہ یا سیدھے ہو جاؤ یا پانی کی لگام کھل سکتی ہے یا زمین اپنی کروٹ بدل سکتی ہے یا ہواوں کی لگام بھیلی ہو سکتی ہے یا چاند سورج کی گردش وہ ہمارے خلاف چل سکتی ہے اور کوئی اللہ لوڈ سکر لگا کے بتائے گا کہ بس کرو ختم کرو باز آ جاؤ انہی چیزوں سے اللہ بتائے گا کہ لوٹاو 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 اس لئے بھائیو بہنوں توبہ کرو اللہ کے دربار میں مانگو اللہ سے معافینا اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی پاقیزہ ترتیم میں لاؤ اور ڈھالو اس کو دکل کے سیکھو گھروں میں اس کی زیزا بناو بچوں کو لے کے بیٹھو ان کو آخرت بتاؤ جنت بتاؤ جہنم بتاؤ آج کا ماں باپ بڑا ظالم ہے کہ دو تا تین سال کے بچے کو سکول کے حوالے کر دیتے ہیں اور ماں فارج باپ فارج باپ کاروبار میں ماں اپنے بناو سنگار میں آج کی ماں نے جو کرنا تھو تو کر نہیں رہی اللہ نے اس کے ذمہ خامد کی روٹی نہیں لگائی خامد کے ماں باپ کی خدمت نہیں لگا وہ کرے تو اس کی نیکی ہے وہ کرنا چاہیے لیکن اگر وہ نہ کرے تو اس عورت کو اس عورت کو نافرمان عورت نہیں کہا جا سکتا تو پھر اس کے ذمہ کام کیا ہے تھکا دینے والا کھلا دینے والا جوڑ جوڑ درد سے پکار اٹھے وہ کیا ہے نسل کو تیار کرنا نسل کو تیار کرنا یہ اتنا اوکھا کام ہے کہ دانت کے تلے پسی نہ آجائے یہ جو مائے کرتی نہیں ہے وہ اپنی طرح جنگل کے پودے کی طرح جوان ہوتے ہیں جوان ہو جب ایسے آنکھ دکھاتے ہیں تو پھر ماں کے کلیجے پڑتے ہیں جب بیٹی آگے سے گولتی ہے تو ماں کی راتوں کی نیند اڑتی ہے اسے سمجھایا کب تھا اسے ٹائم کر دیا تھا بچوں کے ساتھ کب بیٹھے تھے مدرسہ تربیت کی جگہ نہیں ہے نہ خان کا تربیت کی جگہ ہے نہ تبلیغ تربیت کی جگہ ہے سب سے بڑی اور سب سے طاقتور تربیت کی جگہ ماں کی گود ہے اور باپ کا سایہ ہے ماں نے گود خالی کر کے ٹیوٹر کے حوالے کر ٹیوٹر کے پیٹ سے نکلا ہے کہ تمہارے پیٹ سے نکلا ہے حوصلہ میں گیارہ سال تھا میرے باپ نے مجھے حوصل میں ڈالا چھوٹے چھوٹے بچوں کو حوصلوں میں ڈھکا دے دیا فارد تھا وہ جنگلی جانور کی طرح اور جنگل کے کانٹے دار جھاڑی کی طرح وہ پروان چڑھتے ہیں انہیں کیا خبر کہ ماں کیا ہے ماں کیا ہے تو اللہ کا احسان ہوا تبلیغ کا کام چلا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہیں سجھا دی دکھا تھی اپنی اولاد کیلئے وقت نکالو تو میں بٹھو صحابہ کی صیرت پڑھو حضور کی صیرت پڑھو جنہ جہنم کے واقعات سنو پڑھو سناؤ ان کے معصوم ذہنوں میں ڈالو تو آگے جب چڑھیں گے پروان چڑھیں گے تو کچھ اپنے اوپر پھلدار ہو کر وہ نکلیں گے پروان دو کانٹے دار جھاڑیاں بنیں گے کانٹے دار سے وقت دو اپنے آپ کے لئے وقت نکالو انہیں نسل کیلئے وقت نکالو انہیں گھروں کو مسجد بناو گھروں کو مسجد بناو زبان کا بول بڑی طاقت رکھتا ہے زبان کے بول میں اللہ نے اثر رکھا ہے عیسائیوں نے حملہ کیا مسلمان بادشاہ نے لشر بھیجا خبر آئی شکست ہو تو ملکہ نے کہا یہ خبر غلط ہے بادشاہ نے مغرسے میں کہا کیسے تھے خبر باہر سے آئی تو اندر بیٹھ کے تو غلط کہت تو چھپ ہو گئی کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ واقعی خبر غلط تھی فتح ہوئی تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے پوچھا تو نے یہ اتنے دعوے سے بات کیوں کہی تھی اس نے کہا بادشاہ یہ ہے جب یہ میرا محسوس ہوا کہ میرے بیٹھ میں کوئی امانت ہے تو میرے موہ پہ ایک لکمہ بھی حرامتہ نہیں ہے میں نے کوئی مشتبے کھانا نہیں کھایا پھر جب یہ پیدا ہوا یہ کون سنا رہی ہے کوئی کسی مولوی کی بیوی نہیں بادشاہ کی بیوی کا سنا رہا ہے جب یہ پیدا ہوا تو میں نے جتنی دفعہ اسے دودھ پلایا پہلے دو نفل پڑے دودھ پلایا وضو کیا دو نفل پڑے دودھ پلایا دو سال میں نے یہ چکی چلائی ہے دو سال میں نے یہ مشکت پرداش کی ہے کہ ہر دفعہ اس کے لئے میں وضو کرتی نفل پڑتی پھر دودھ پلاتی تو جو اتنا پاک دودھ پی کے پروان چڑے وہ کافر کے آگے کیسے پھاگ سکتا یہ خبر اگر آتی کہ شکست ہوگی اور میرا بیٹا شہید ہو گیا تو پھر اس کو میں مان جاتی لیکن میں یہ نہیں مان سکتی کہ جس کو میں نے ایسا پاک دودھ پلایا ہے وہ موت کا ڈر سے پھاگل ہے یہ کام آج کی ماں نہیں کر رہی ہے اس کا سلیکہ سیکھنے کے لئے تبلیغ میں وقت دو کہ بچوں کی تربیت کرنے کیسے ہے اور گھر کے زندگی کو جنت کیسے بنانا ہے اس لئے بھائیو وینو پشلی پہ توبہ کرو اگلی کے لئے تیاری کرو اپنے گھروں کو مسجد کا ماحول دو اپنی زندگی میں پردے کو داخل کرو